السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سکینڈری سکول کے ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں کہ میں نے سکول کے باہر لکھوا دیا کہ سکول کی امارت پر لکھائی کرنا منع ہے ایک دن میں سکول پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے سکول کی ساری بیرونی دیواروں کو انتہائی بے دردی سے سپری پینٹ کے ساتھ خرافات لکھ کر اور گندے نقش و نگار بنا کر خراب کر ڈالا ہے میرے سکول کے لئے یہ پہلا افسوسناک واقعہ تھا میں نے سکول جا کر کچھ سٹاف کے ذمہ لگایا کہ اس حرکت کرنے والے بچے کا پتہ چلائیں حاضر و غائب کا ریکارڈ دیکھنے اور چند بچوں سے پوچھ کچھ کے بعد ہمیں ایک لڑکے کے بارے میں پتہ چل گیا جس نے یہ حرکت کی تھی اسی دن میں نے اس لڑکے کے والد کو فون کر کے کہا میں آپ سے ملنا چاہوں گا کال آپ سکول تشریف لائیں دوسرے دن جب لڑکے کا باپ آیا تو میں نے اس سے سارا قصہ کہہ ڈالا باپ نے اپنا بیٹا بلوانے کے لئے کہا بیٹے کے آنے کے بعد اس نے بڑے دھیمے سے لہچے میں اس سے تصدیق کی لڑکے نے اطراف کیا تو باپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک رنگ ساز کو فون کر کے بلایا دیواروں کو پہلے جیسا رنگ کرنے کی بات کی مجھ سے اپنے بیٹے کے رویے کی معافی مانگی اجازت لے کر اٹھا اور اپنے بیٹے کے سر پر شفق سے پیار کیا اور دھیمی سی آواز سے کہا بیٹے اگر میرا سر انچا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام تو نہ کرو جس سے میرا سر نیچا ہو اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا میں نے دیکھا کہ لڑکے نے اپنا مو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ لڑکے کے باپ نے کیا خوب نفسیاتی طریقہ اپنایا تھا اس کی چھوٹی سی بات نے جو کام کر دکھایا تھا ویسا نتیجہ تو مات پیٹ سے بھی نہ حاصل ہو پاتا میں نے لڑکے کے تاثرات دیکھنے کے لیے اس سے پوچھا بچے تیرا باپ بہت شفیق اور محترم انسان ہے اور اس نے تجھے کوئی خاص سرزنشت بھی نہیں کی پھر تجھے کس بات پر رونا آ رہا ہے لڑکے نے کہا سر اسی بات پر تو رونا آ رہا ہے کہ کاش میرا والد مجھے مارتا اور سزا دیتا مگر ایسی بات نہ کہتا لڑکے نے مجھ سے معذرت کی اور اجازت لے کر چلا گیا پھر میں نے دیکھا کہ اس بچے نے میرے سکول میں آلہ کار کردگی دکھائی اور ہر کلاس میں ٹاپ کیا سچ کہا کسی نے کہ اولاد کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے نہ کہ ڈنڈے یا گالم گلور سے ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بہت سی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ